بسم اللہ الرحمن الرحیم قبل اطرام اصاد سعود طالب المو السلام علیکم السلام علیکم ہنسنے کی کیا بات ہے بہت اچھا ہے ماشاءاللہ ایسے ہی کہنا چاہیے آج میں آپ کو کہوں گا کہ Law of Attraction Works Law of Gravitation تو آپ جانتے ہیں دنیا کی ہر چیز دوسری چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے دنیا کی ہر چیز جو اپنا وجود رکھتی ہے وہ دوسری کسی چیز کو جو وجود رکھتی ہے اس کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور ایک Law ہے جسے gravitational Law کہتے ہیں قوت سکل کا Law کہتے ہیں ہر magnet جو ہے دوسرے magnet کو اپنی طرف attract کرتا ہے in the different way تو اگر یہ دنیا کے اندر قوانین exist کرتے ہیں جن کو scientist نے discover کر لیا ہے کہ gravitational law is there gravitation is there and it has been defined by a law Law کیا ہے دو اجسام کا جو mass ہے ان کی product divided by the square of the distance یہ اس کی جو ہے force ہے اس سے وہ attract کرتے ہیں یہی ہے نا جانتے ہیں نا gravitational law کچھ لوگ نہیں جانتے ہیں ابھی تک اس طرح magnet بھی آپ اس میں attract کرتے ہیں انسان کی اوپر ایک law جو ہے وہ کام کر رہا ہے and it has been discovered that there is the law of attraction انسان جو ہے چیزوں کو اپنی طرف کھیجتا ہے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی چیز جو ہے جو چیز آپ کی desire ہے اس کے پیچھے مت بھاگیں بلکہ اس کو اپنی طرف کھیجیں آپ چیزوں کو اپنی طرف کھیج سکتے ہیں with the attraction of your personality with the attraction of your thoughts اپنی سوچوں سے اپنی personality کو develop کر کے چیزوں کو اپنی طرف کھیج سکتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی انسان نہ تو اپنے لئے برائی چاہتا ہے نہ اپنی ناکامی چاہتا ہے تو پھر یہ کیسے ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ناکام ہو جاتے ہیں کچھ لوگ بدنام ہو جاتے ہیں کچھ لوگ لوگوں کی نظروں سے گر جاتے ہیں کچھ لوگ اس میار پر پورے نہیں اتر سکتے جو ایک میار انسان کی ہے کہ اس کے ساتھ برائی ہوتے کوئی نہیں چاہتا کہ میں فیل ہو جاؤ تو پھر وہ فیل کیسے ہوتا ہے یس اس کا جواب بالکل واضح ہے کہ یس جو لوگ فیل ہوتے ہیں جو لوگ ناکام ہوتے ہیں وہ ناکامی کو اپنی طرف کھینجتے ہیں وہ ناکامی کو اٹریکٹ کرتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی میٹل راڈ لے لیے جائے اور اس میں سے الیکٹسٹی گزاری جائے تو اس کے اندر ایک اٹریکشن پیدا ہو جاتی ہے کہ نہیں مگنیٹک فورس کہتے ہیں نا وہ پیدا ہو جاتی ہے انسان جب سوچتا ہے نا اس کا اثر جو ہے پورے جسم کے اندر سے پاس ہوتا ہے اور اس کے اندر بھی اسی قسم کی ایک مگنیٹک فورس آ جاتی ہے اب لا فٹریکشن اس کا قائل نہیں ہے کہ آپ کیا چیز سوچ رہے ہیں زمین زرخیز زمین ہے زمین کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آپ اس کے اندر میٹھے درخت میٹھے پھل دینے والے درخت کا بیج بو رہے ہیں یا کڑوے درخت کا بیج بو رہے ہیں زمین ان دونوں کو اگا دیتی ہے ایک طرف میٹھا پھل ہوتا ہے اسی زمین میں اور ایک طرف کڑوہ اگاتا ہے کہ ہم جو کھیجتے ہیں اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں وہی ہماری باڈی کے اوپر اس کے اثرات ہوتے ہیں وہی ہمارا اورہ ہوتا ہے وہی ہمارا مگنیٹک فیلڈ ہوتا ہے اسی کو ہم کھیج لیتے ہیں اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی بھی بندہ بدنامی نہیں چاہتا کوئی بھی شخص اپنا فیلئر نہیں چاہتا اس کے باوجود کیسے ہو جاتا تو میں نے کہ یس وہ اپنی فیلئر کو اٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے وہ اپنی ناکامی کو اٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے وہ اپنی بدنامی کو اٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیسے یس تصویر کے ہمیشہ دو رخ ہوتے ہیں ایک رخ برائٹ سائیڈ ہوتی ہے اور ایک ڈارک سائیڈ ہوتی ہے جب ہم اپنی نظر برائٹ سائیڈ آف دا پکچر سے ہٹا کر ڈارک سائیڈ پہ لے جاتے ہیں تو پھر ڈارک نس آتی ہے مثال کے طور پر میں ایک مثال دوں گا جس سے آپ کو شاہ سمجھ آ جائے کہ 9-10 آپ نے بورڈ کا اقزام دینا ہے پہلا پیپر عمومی طور پر انگلیش کا ہوتا ہے انگلیش کے پیپر کیسا ہوگا یہ مو سے کہہ رہے ہیں سچی بات ہے اگر آپ کی ذہن میں سوچ کیا ابری ہے ایک بندی کی ذہن میں اگر سوچ ابری ہے کہ it will be لیکن یہ مو سے کہنے والی بات ہے بہت سارے آت میں سے لوگ ہوں گے جن کے ذہن میں ایک خیال ابراہ ہوگا پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں خدا جنہ کیا مسئبت ہوگی میں اٹیپٹ کر پاؤں گا کہ نہیں یہ دوسری سائیڈ ہے عمومی طور پر ہمارا خیال دوسری سائیڈ خیال صرف اس طرف رہے کہ it will be the best for me it will be far easy for me and there will be no problem for me to attempt it اگر اس سائیڈ پہ رہے تو this is you are attracting the success اور اگر اس سائیڈ پہ رہتا ہے کہ doubt ہے شک ہے خدا جنہ میرے سے ہوگا یا نہیں ہوگا اور عمومی طور پر آپ کا خیال ادھر ہی رہتا ہے maximum of the time آپ کا خیال اسی طرف رہتا ہے تو پھر کیا ہے you are attracting the failure you are attracting the failure ایک چھوٹی سی اگزمپل سے اگر آپ اپنا محسبہ کریں جو ہی آپ سوچیں گے تو آپ کے ذن میں کیا خیال آئے گا اگر تو maximum of the time یہ رہتا ہے اس طرف کہ کامیابی a1 grade میرا ہوگا اور اس کے اوپر ڈاؤٹ بھی نہیں آنے دیتے تو you are attracting the success اور دوسری طرف اگر آپ شک میں کھڑے ہیں ہوگا نہیں ہوگا خدا جانے کیا مسئبت ہوگی مشکل کام ہے اور زیادہ تار اسی کے بارے میں سوچتے ہیں تو پھر کیا ہوگا you are attracting the failure کہنے کی بات یہ ہے کہ always look at the bright side of the picture ہمیشہ اچھا اچھائی کی امید رکھیں ہمیشہ اپنے لیے اپنی فیملی کے لیے اپنے ملک کے لیے اپنے سب مل کے اچھا سوچنا شروع کر دیں گے تو اچھائی جو ہے جنم لے گی اور جب ہم برا سوچنا شروع کر دیں گے اجتماعی طور پر تو برا جنم لیتی ہے اللہ تعالی ہمیں برا ہے اور اچھائی ہوں کی طرف لے کی جائے شکریہ برا